دیش میں بریسٹ کینسر کے معاملے ہر سال بڑھ رہے ہیں کم عمر میں ہی مہلائیں اس گم بھیر بیماری کا شکار ہو رہی ہیں پچھلے قریب دس سالوں میں جواں مہلائوں میں کینسر کے معاملے زیادہ آ رہے ہیں پچھلے چالیس سال کے عمر کے بعد بریسٹ کینسر کے معاملے آتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے ستن کینسر کے کیس بڑھنے اور کم عمر میں ہی اس کینسر کے کارنوں پر ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ خراب لائف سٹائل پاریوارک اتحاس ہارمونل ریپلیسمنٹ تھریپی اور لکشنوں کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے مہلائوں میں کینسر کے کیس بڑھ رہے ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دیش میں آٹھ میں سے ایک مہلہ بریسٹ کینسر سے پیڑت ہے زیادہ عمروں میں شادی کرنا بچے کو ستن پان نہ کرانا سے بھی بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ رہتا ہے لکشنوں کی بات کریں تو ستن میں گانٹ ہونا نپل سے جسچارج ہونا اچانک وزن میں گراوٹ نپل کا اندر کی اور دھسنا بریسٹ کینسر کے پرمک لکشن ہوتے ہیں ایسے میں ستن میں ہونے والی گانٹ کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اور ترنت ڈاکٹروں سے صلاح لینی چاہیے اس سوال کے بارے میں راجیو گاندھی کینسر انسٹیٹیوٹ اور ریسرچ سینٹر کے بریسٹ آنکولوجی ویبھاک کے ڈاکٹر راجیو کمار کہتے ہیں کہ ستن میں ہونے والی ہر گانٹ کینسر نہیں ہوتی ہے کیول تیس سے چالیس فیصدی گانٹ ہی کینسر کا کارن ہوتی ہیں اگر کسی ٹیومر میں کینسر پنپ بھی رہا ہے تو اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے سمیہ پر ڈاکٹروں سے صلاح لینی ضروری ہے ڈاکٹر راجیو کہتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ کینسر کے پانچ فیصدی ماملے جنیٹک بھی ہوتے ہیں یعنی جن پریواروں میں کسی کو ستن کا کینسر ہوا ہے اس میں یہ ایک سے دوسری پیڑھی میں بھی جا سکتا ہے ایسی محلاؤں کو نیعمت روپ سے کینسر کی سکریننگ کرا تے رہنا چاہیے اس کے لیے بی آر سی اے جین ٹیسٹنگ کرا سکتے ہیں جن کے پریوار میں پہلے کسی کو بریسٹ کینسر ہوا ہے وہ ہائی رسک میں مانے جاتے ہیں ایسے میں بیس سال کی عمر کے بعد سے ہی اس ٹیسٹ کو کرایا جا سکتا ہے ڈاکٹر راجیو کا کہنا ہے کہ بریسٹ کینسر کے علاج میں اب نئے طریقوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اب ستنگ کینسر کے ماملوں میں موت ہونے کا جوکھم کافی کم رہ گیا ہے